موسیقی دعا مالکانِ ذکر بندگانِ ذکر کا آج کا ذکر مخصوص و منصوب ہے اس شہنشہ معظم کے ساتھ جو حسین کے بھی امام ہے جنہیں نوازہ رسول نہیں کہنا چاہیے فرزندِ رسول کہنا چاہیے شہنشہ کا تذکرہ ہے جس کے حقائق کو مورخ میں چھپایا ہے یہ مظلوم تاریخ امام ہے جس پہ مورخ کا کلم آج تک ظلم کر رہا ہے اور محبت کرنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی زبان میں بھی اس امام کے ساتھ انصاف نہیں تذکرہ امام حسن مصطبع بس سبیل تذکرہ ہوتا ہے بس چند الفاظ کے ساتھ امام کو خراج پیش کیا جاتا ہے جبکہ بحار میں علامہ بجلسی کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیاء محمد حنفیاء مولا علی کے بیٹے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حسین کی محفل میں جلال حسین کی وجہ سے خموش رہتا تھا روب حسین اتنا تھا کہ علی کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں ان کی محفل میں جاتا تھا تو میں حسین کے جلال کی وجہ سے خموش رہتا تھا اور وہ کہتے ہیں حسن کی محفل میں میں نے حسین کو خموش بیٹھے ہوئے دیکھتا یہ میرے وہ امام ہیں جن کے لیے معرخ نے آج تک میری قوم کے بچوں کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا کہ میرے مولا سلح پسند تھے امن پسند تھے اور امت میں اختلاف نہیں چاہتے تھے میں اپنی ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ امام حسن نے سلح کی نہیں امام حسن سے سلح کی گئی تھی اور امام حسین نے جنگ نہیں کی تھی امام حسین سے جنگ کی اہلِ بیت یہ رسول کی اہلِ بیت اور اس مولا کے لیے رسالتِ باب کی حدیث موتبر اصنات کے ساتھ قبلہ آسم علیتی صاحب میری کچھ قسمتی تشریف فرما ہے اور میری پاکستان کی ایک معروف عزادار خاندان کے چشم و چرار میری مراد آغا صاحب شیر شاہ کے فرزندِ ارجمن محفل میں تشریف فرما ہے ان دو بھستیوں کی موجودگی میں لفظ کہہ رہا ہوں موتبر اصنات کے ساتھ یہ حدیث مطلب ہوئی کہ رسول نے فرمایا حسن و منی حسین و منی والی حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہے حسن و منی حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں عربی زبان کا قبلہ تشریف فرمائے ایک قائدہ اور قلیہ ہے کہ جب ہم کسی بھی زبان میں اردو میں فارسی میں یا انگلش میں ہم کسی چیز کو مثلا میں یہ کہنا چاہونا یہ میری کتاب ہے تو مجھے اس کتاب سے اپنی کہنے کے لئے میرا علیہدہ کہنا پہلے گا کتاب میری کتاب اگر اس کو فارسی میں کہیں گے تو کتابیں مار انگلش میں کہیں گے تو مائی گو لیکن جب عربی میں کہا جاتا ہے تو عربی میں علیہدہ لفظ نہیں ہوتا عربی میں جو لفظ ہے جو چیز کا نام ہے اس کے آگے ہی یہ کا اضافہ کر آیا تو وہ اس سے ہوتا ہے کہ کیا یہ نسبتی کہلاتی ہے اس کی وجہ سے اب رسول من سے ہوتا ہے من کا مطلب سے رسول کہتے ہیں من نی مجھ سے اہل بیعت کا رسول سے جو رشتہ ہے وہ من والا ہے باقی رسول کے جتنے رشتے ہیں اصحاب اکرام ہیں ازواج مطاہرات ہیں یا امت ہے ان کا رشتہ جو رسول سے من والا نہیں زوجہ رسول کے ساتھ عقد میں آتی ہے تو صاحب عزت بنتی ہے امتی کلمہ بڑھتا ہے تو رسول کا امتی بنتا ہے صحابی صحبت میں بیٹھتا ہے تو رسول کا صحابی بنتا ہے ان کا جو رسول کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے وہ کیے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر رسول کسی کو محفل سے اٹھا دے وہ محفل سے نہیں جاتا وہ صحابی کے درجے سے تلالا کیونکہ صحابی تھا شرف صحبت کی وجہ سے شرف ہی نہیں رہا تو بیرے عزاز کیسا بیوی کو طلاق دے دیں تو رشتہ ٹوٹ گیا امتی کافر ہو جائے تو امت سے نکل گیا لیکن اہلِ بیعت کے ساتھ رسول کا ایسا رشتہ ہے ہی نہیں اہلِ بیعت رسول سے تحرم قادری آج کے باور کے اہلِ سنت کے جید عالم دین اور حیات تھے وہ زندہ ہے اور وہ اکثر اہلِ بیعت کی محبت میں کتابیں لکھتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی تو انہوں نے امامِ حسن اور حسین پہ رسول کی اہلِ سنت کی کتابوں سے حدیثیں اکٹھی کی تھی اور اکٹھی کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی تھی جس میں صرف حدیثیں تھی امامِ حسن اور حسین کی مطالب اس کا جو پہلا مقدمہ تھا جو ٹائٹل تھا اس کتاب کا اس میں انہوں نے ایک موتبر حدیث نہیں کی تھی کہ رسالتِ ماہب نے کہا کہ سر سے لے کے کمر تک حسن میری شبیہ اور کمر سے لے کے پاؤں تک حسین میری شبیہ اس کے بیچے انہوں نے متعدد اہلِ سنت کتابوں کے حوالے دیئے کہ یہ صحیح حسنات کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول نے کہا ہے سر سے لے کے کمر تک حسن ہو بہو بہنی شبیل کمر سے لے کے پاؤں تک حسین ہو بہو بہنی شبیل اس کی آگے حدیث کی شرح میں وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جسمانی نسبت نہیں اپنی شرح اپنی بحث رکھتے ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد جسمانی نہیں کہ رسول کا بدن جو ہے وہ سر سے لے کے کمر تک حسن جیسا تھا نہیں انہوں نے کہا اس میں راز ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ سر سے لے کے کمر تک حصے میں ہاتھ آتا ہے کمر سے پاؤں تک حصے میں پاؤں آتا ہے رسول کہنا چاہتے تھے کہ اگر حسن شرطیں لکھے حسن نہیں لکھ رہا میں محبت لکھ رہا اگر حسین ہجرت کے لیے مدینہ چھوڑے تو حسین ہی جا رہا میں محبت جا رہا ہوں یہاں تک انہوں نے اپنی شرح لکھی تو انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ میری خیال ہے یہ میری شرح ہے کہ اس حدیث کا اصل مطل یہ بنتا ہے اس سے اگلی شرح میں کبلہ تحلو قادری سب سے کہنا چاہتا ہوں جہاں آپ نے اتنی محبت کا ارہار کر دیا تھا وہاں تھوڑا سا اور بھی لکھ دیتے کہ یہ رسول کی صلح ہے اور یہ رسول کی حدرت ہے ساتھ یہ بھی لکھ دینا تھا کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے جس نے حسن ہے چاریس حدری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے چاریس حدری میں شہادت اور وسیعت امیر المومنین جو تھی مولا نے ایک تو وسیعت اپنی اولاد ساری کو کی اور ایک وسیعت صرف مولا حسن الحسین یہ کائنات کا پہلا امام ہے جس کے دو دو بھی بیٹے امام ہیں برنہ ہر امام باقی اولاد کو وسیعت الگ کرتا ہے اور جس نے امام بننا ہو اسے وسیعت الگ کرتا ہے کیونکہ راز امامت اگلی حجت کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے یہاں دونوں اماموں کو سامنے بٹھا کہ مولا حمیر المومنین نے ایک مشترکہ وسیعت کی کہ جب مجھے غسن اور کفر مکمل ہو جائے اور تابوت بنا لو تو میرے تابوت کو ایبون پہ سوار کرتی ہے شہر سے بہت لے جانے سامنے سے ایک شخص آئے وہ تم سے اس اونٹ کی مہار مانگے بغیر شنافت پوچھے مہار دے یہ راز امامت تھا جو حسنین کے حضار بولا حسن اور حسین بابے کا تابوت اونٹ پہ لے کے جا رہے تھے سامنے سے وہی نکاب پوچھتا تھا حکم امام کے مطابق مہار ہاتھ میں دی ہاتھ میں دے کے سات قدم پیچھی ہٹنے کے بعد حسن بولے بول کے میں بتا تو کون ہے اتنا کہنا تھا یہ نکاب پوچھتے کہا بابا نے وسیعت کی تھی کہ بغیر شناف کے بھوچھنا ہوں تو میں جب وسیعت کی تھی تک وہ حجت تھے اب میں حجت ہوں اس وردکڑ امام میں کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن نے سنو اس لیے کی کہ لڑائی پسند نہیں حسن بہت بڑے شجاہ تھے اگر مجھ سے کہا جائے کہ امام حسن کی جنگیں پڑ تو میں پہلا ایک جملہ پڑھوں گا اور آپ کے اضحان سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ شجاہ تھے حسن سننے کے لیے کی طرح دیا رہے ہیں حسن اتنا بہادر تھا کہ عباس حسن کا شگیر تھا جنگ جمل میں عمیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو مسیح کی تھا اور معرخ نے جیسے جنگ جمل کی پہلی سبلی کی ہے میرا دیل چاہتا ہے کہ وہ اسی انداز سے آپ وہ جنگ جمل کی پہلی سبل سنو جنگ جمل کی پہلی سب یہ تھی کہ سفید یہ سہر تلو ہو چکی تھی اور سورج بادنوں کی آگوز سے سر اٹھانا چاہ رہا تھا اور علی نے مشلے سے سر کو اٹھایا علی نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا پردہ اٹھا کے علی نے ٹینے پہ کڑے ہو کے میدانے جمل کا اندازہ لگایا جمل کا اندازہ لگا کہ علی نے دیکھا کہ میدان میں ایک اونٹ کھڑا ہے اور اردگر تیس ہزار کا لشت ہے امیر المومنین نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھانے کے بعد کہا مجھ یہ اندیشہ ہے جیسے موسہ کے جانے کے بعد سامری کے پچھرے کی پوچھا ہوئی تھی اس اونٹ کے پوچھا ہونی شروع ہو جائے گی یہ کہہ کے علی اپنے گھوڑے کی سین پہ آئے عدلہ منظر بڑا خوبصورت نکھا ہے اسے کہا جیسے ہی علی اپنے خیمے سے گھوڑے کی سین پہ سوار ہوئے تو علی کے ادھر گیارہ بیٹے عباس ابن عبد المطرب کے چل رہے تھے ادھر دس بیٹے عقیر کے چل رہے تھے ساتھ محمد حنفیہ چل رہا تھا ساتھ حسن مجدوہ چل رہا تھا ساتھ حسین کریم چل رہا تھا ساتھ عباس چل رہا تھا اتنے بیٹوں کے درمیان علی ایسے جا رہا تھا جیسے ستاروں کی عورت میں چاند جا رہا ہوتا ہے نمیر المومنین جاتے ہوئے نحمد حنفیہ کی طرف دیکھے کہا اور مہتر بلاغہ میں علی کا یہ جملہ درس ہے نمیر المومنین نے فرمایا محمد اپنے اوپر والے دانتوں کو اپنے نیچے والے دانتوں پہ جمالے اور تیس ہزار کے نشکر میں پہلے بندے کی طرف نہ دیکھنا آخری سب میں کھڑے ہوئے آخری بندے کی طرف دیکھ اور ان پہ جا کے ایسے حملہ کر کہ اپنے رکابوں میں پاؤں کو زور کے ساتھ پھامے رکھنا اتنا کہنا تھا محمد حنفیہ نے حکم علی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دلائیا سامنے سے اسی تیر اندازوں نے تیروں کو چھوڑ دیا محمد حنفیہ نے اپنے سر کو نیچے کیا تیروں کو سر سے اوپر گزارا پھر اپنے سر کو سیدھا کیا پھر گھوڑے کو دلائیا سامنے سے پھر تیروں کی بارس آئی محمد نے پھر گھوڑا روکا پھر تیر اوپر سے گزر گئے پھر تیسہ مکام آیا پھر تیروں کی بارس آئی تیسی جگہ پہ محمد کا رکنا تھا یا قریب سے بدلی کسی تیزی سے ایک گھوڑے سوار ایسا نکلا جو شفوں کو چیرتا ہوا آخری سام والے بندے کی گتر میں پہنچ گیا محمد نے پوچھا یہ کون گیا ہے نارکیس ترکیہ واضح ہی حسن میدار میں چلا گیا ہے حسن میدار میں چلا گیا ہے محمد یہ حنفیہ کے چہرے پہ پریشانی آئی علی ماتھا چون کے گلے تو پریشان کی ہو رہا ہے تیرہ اور اس کا کیا مقابلہ تو علی کا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے وہ شاہ میں بیٹھا تھا وہ امام حسن کو لڑتا دیکھ چکا تھا اس میں کاغذ کلام محمد میں نے بھیجا اسے خبر تھی حسن میدار میں آگا وہ ہزاروں میں اکیلہ حسن آگا سفین یہ لڑنے آیا تھا یہ جو صلح کی شرط نے نہیں با رہا تھا یہی سفین لڑنے آیا تھا اور اس نے پہلے پہنچ گیا تھا سفین اور اس نے آکے فراد کا ایک گھاٹ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا تھا اس پہ پہرہ کڑ کر لیا امیر المومنین کا لشکر جب سفین میں پہنچا تو سفہیوں نے آکے کہا کہ مولا سفین کی گھاٹ پہ قبضہ ہو چکا امیر المومنین نے یوں میدان جنگ کا معاینہ کرتے ہوئے جب دیکھا تھا کہ فراد کا ایک کنارہ پور ہے اس کے قبضے میں امیر المومن نے صرف اتنا کہا کوئی ہے چوئی سے گھات کھا لی کرتے ہیں مولا مومن نے صرف اتنا کہا تھا کوئی ہے حسن نے کھوڑے گزیر رکھی کہیں میں آپ کو امام حسن کا حملہ سنا آپ سنتے ہیں منبر سے اپاس کا حملہ علی کا حملہ خیبر خندہ کونین بدر آج حسن کا حملہ سنا فقیر نے بولا حسن سران کے کنارے پہنچے مورا کہتا ہے کہ آج حسن کے لڑنے کا انداز یہ تھا کہ علی کو پتا چل گیا کہ حسن چلے گئے امیر المومنین اپنے بیٹوں کے ساتھ یوں اپنی پیشانے پہ ہاتھ رکھے اپنے حسن کی جانے دیکھ رہے تھے کتابے کہتے ہیں یوں فراد کا کنارہ ہزاروں کے نشکر نے کب سے پھر نہیں ہوا تھا مولا امام حسن مجتبہ چہرے پہ نکاب لے گئے اور چہرے پہ نکاب لے گئے جو ہی فراد کے کنارے پہنچے کتاب کہتی ہے کہ امام حسن نے اپنی تروار کو کلائی کے ساتھ گھمایا نہیں حسن نے اپنی تروار کو ایر سے رکھا جیسے سرات مستقیم ہوتی ہے اور حسن فراد کے کنارے کھوڑا دوڑاتے جا رہے تھے سر گرتے جا رہے تھے کھوڑا چلتا جا رہا تھا سر گرتے جا رہے تھے جب متعدد سر گھر چکے تو سامنے سے عمر بن آس نے کہا رک جاؤ اس سے جنگ نہ کرنا یا علی آگیا ہے یا علی کا کوئی بھیٹا آگیا ہے یا علی آگیا ہے یا علی کا کوئی بھیٹا آگیا ہے اُدھر علی کے لشکر میں خبر پہنچ گئی کہ حسن چلے گئے ہیں کتابے کہتی ہے مالکِ اشتر نے گھوڑے پہ زیم نہیں رکھی ننگے گھوڑے کی پشت پہ مالک پھا کے سوال ہوا اور اپنے گھوڑے کو دعایا اور مولا حسن کے قدموں پہ ہاتھ آگیا مالک ناکون کیوں ہوتے ہوئے آپ کیوں آگئے مالک بابا نے کہا تھا کوئی ہے اور حسن ہی چاہتا بابا حسرت کرے اور حسن پوری نہ کرے شمل میں حسن سوال سفیر میں سفیر میں سفیر سفیر شام والا تخت نے بیٹھا ہوا حسن سے کاما اس نے کاغذ کا لگ ہے کہ شرطیں آپ لکھیں جانگ تو یہی میں مولا جید گئے کاغذ گلم اس گھر سے آیا ہے جنہوں نے محمد کو نہیں دیا تھا شرطیں ہمیشہ فاتح منوا شرائع ہمیشہ غالم منوا اس نے مولا حسن سے کہا شرطیں لکھیں میرے شہن شاہ نے ملوکیت بن چکی تھی نا اب خلافت نہیں رہی تھی اب بادشاہ بن چکی اب زل سبحانی ہو چکی تھی اب شہن شاہیت کا دور تھا اب درباروں کی جگہ بہت اونچے اونچے بناروں والے محل بن چکی امام حسن مصطفیٰ نے پہلی شرط لکھی آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پر آیا ہے یہ شرط نہیں تھی یہ ملوکیت کا قتل تھا میرا خیال ہے ایک سال بھی امام حسن لشکر لے کے جنگ لڑتے اتنا واضح نتیجہ نہ نکل دا یہ امام حسن نے شرط کے سوار کے ساتھ چہروں سے نقاب اٹھا دیا آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے کر آج تک مورک شرط کو بنی امیہ کے دور میں بھی مٹانا سکتا جتنے بڑھے لکھے اہل سنت علماء ہیں اس میں بہت مفصل بحث کی تھی ہمارے شہر فیصل آباد کے ہوتے تھے مولانا ایسہار انہوں تو پورے پورے لیکچر جو ہے وہ یوٹیو پہ ریکار کروائے ہوں اس ایک ٹاپک کے سی کنوان گئے جتنا بڑھے لکھی اہباب ہیں جو پڑھے لکھ جاتے ہیں انہوں نے سمجھ جاتے ہیں کہ امام حسن کی شرط کی پہلی صلح نے ملوکیت کا بلکتا ہے آج کے بعد تو قرآن اور سنت پر عمل کرے اگر وہ عمل کرتا تھا تو اس نے کیوں کہا کہ یہ شرط کیوں لکھی گئی ہے کہ ایک تخت اور تاز کے لالچ میں اس نے شرط تسلیم کرنی اور یہ بھی نہیں ماننا کہ یہ کتنی بڑی جنگ آگیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا دوسرے شرط لائے دیو دیو مالکہ فرمائے آج کے بعد کوئی خطیب من پر پر علی برتبرنا نہیں کرے بسم اللہ سنیے گا سمجھ گئے گا بسم اللہ یہ آج کے معیلے میں اس ایک بات میں میں تھوڑی روشن لائے بسم اللہ میری قوم کے بچوں وہ جن کو ہمیں آج کے اس مذہب کو ان کی نسلوں تک پہنچانا ہے ان کے ذہنوں میں پہنچانا ہے ستر سال مسلسل کیوں کیوں ممبروں میں سموش شتم کرتا ایسے خزانوں کے موں کھولے گئے تھے کہ جو زیادہ سموش شتم کرتا تھا اسے اس کے حساب سے درہم و دیگار دیگر لائنس دیا تھا آج دوہزار اکیس میں ہمارے ملک پاکستان میں ایک ہی آواز کی جا رہی ہے کہ شیعہ احباب کو چاہیے کہ ممبر سے تبرانہ پڑھیں یہ ہے یا نہیں ہے کچھ ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ دیکھیں ماننا چاہیے ہمیں خموش رہنا چاہیے ہمیں ان کے مزرگوں کی عزت اور احترار کرنے چاہیے ہم یہ معاہدہ کر لیتے اگر تم حسن کی شرط مان لیتے حضور آپ نے بہت دیر کر دی آپ کو آج احساس آئے آج آپ کو پتا جلا کہ ممبر پہ تبرانہ نہیں ہونا چاہیے آج آپ کو پتا جلا کہ ممبر پہ کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے ستن سال جمعہ کے خطیب ممبروں پہ اپنی ماں کے نفاق دودھ کی خیانہ کی کردار وہ مولین مر گئے علی آج بھی زندہ ہے وہ مل پر ٹوٹ گئے علی آج بھی زندہ ہے وہ باکسہ کپروں کے چہنم میں چلے گئے علی آج بھی زندہ ہے جاؤ آج پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو تمہیں تاریخوں کی کتابوں سے علیہتہ نکل کے دیکھو جاؤ پوری دنیا میں جا کے بتاؤ مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ حجات کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ عمر بین آس کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ وہ متوقل کہاں گیا مجھے بتاؤ وہ حرو رشید کہاں گیا مجھے بتاؤ وہ مامور رشید کہاں گیا مجھے بتاؤ وہ مہد سم ملنا کہاں گیا مجھے بتاؤ وہ اتنے بڑے بڑے اموی حکمران جنہوں نے سالوں کی کھوپڑیوں کے منار بنائے تھے جنہوں انسانی لہو کے گارے سے دیوارے کھڑی کی تھی آج ان کی کپریں بھی ویران ہو گئی آج ان کی کپروں کا بھی کسی کو دی پتہ آج بھی نجم چلے جاؤ علی کی کپر پر سہیدہ ہو رہا ہے کرونا چلے جاؤ حسین کی کپر پر سہیدہ ہو رہا ہے صرف حسین کی نہیں سہون چلے جاؤ کلندر کی کپر پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ قانون بنانے میں بڑی جلدی جسی لیے تک تو میں پاکستان میں تھا ممروں سے جوابی دیتا رہا اور فاضح طور میں بھی کہتا رہا کہ اگر آج آپ کو قانون بنانے کی جلدی ہے کہ جو صحابی کی توہین کرے جیو 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 اسے صدا ہونی چاہیے تو یہ قانون پھر دو ہزار اکی سے نہیں بنے گا جیو 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 اگر بات کیا ہی تو بھی سلام کی ہم درد ہو تو آؤ پھر آج ہی سے اتحاد کا فارمولہ بنا لیتے ہیں جیو جیو آج ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک دوسرے بھی عزت اور احترام کرے گا لیکن یہ قانون چالیس ہیدری سے لے کے جا جس نے جہاں جس صحابی کی توہین کی دو ہزار اکیس کے بعد یہ چند لوگ ہیں نا جیو انگلیوں پہ آ جاتے ہیں جو آج ممبر پہ عقیدہ پڑھ رہے ہیں جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے جنہیں غالی کہا جاتا ہے جنہیں ایجنڈ کہا جاتا ہے جنہیں کیا کیا طبقے دیے جاتے ہیں محبت اہلِ بیعت پیان کرنے کے لئے ہیں تو جتنے کے لوگ ہیں ان کی میں چھوٹا بھائی ہو کے منت کر لیتا ہوں کہ آج کے بعد ہم نمبر سے ضروری تحات پڑھیں گے آج کے بعد ہم نمبر سے ضروری تحات کی بات کریں گے لیکن تمہیں قرآن کے ہاتھ شبنکے دینا پڑے گا جس جس نے جس جس دور میں جب تو علی کو امام نہیں مانتا صحابی تو مانتا ہے جس نے علی کو جہاں گالی دی یہ قرآن میں پہلے تو سے کافر لکھنے آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ ممبر سے تورہ نہیں ہونا چاہتے ہیں لیکن قصطافوں کو قصطافوں کو شیلڈر دیں گے یہ کہہ ہو رہے ہیں ہم سے اموی کرداروں کی عزت کی توقعوں نہ رکھیں ہم سے نہیں ہوگی امیہ کے لوگوں کی عزت کھل کے رسول کی خاندان سے دشمنی کریں ممبروں سے علی کے خلاف زبانے پھونے معاملے فرمائے آج کے بعد کوئی ختیم ممبر پہ نہ بھولیں اٹھاؤ یہ تخت اور تاج میرے باپ کی جوٹی کا صدقہ ہے آج کے بعد میرے کسی شیعہ پہ حملہ نہیں ہوگی چل چل کے مارے جا رہے ہیں صرف ایک جتھا ایک قبیلہ مدینے میں یا مدائن میں تو امام حسن کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا نا دنیا میں جہاں جہاں مختلف ملکوں میں علی کے شیعہ بیٹھا تھا جاگ شام میں کچھ روی اتنا بتا دیتا کہ میری بیوی علی سے پیار کر دیا تو اس کے شوہر کو اتنا نباز دیا جاتا کہ تُو ہی بیوی کو قدر کر دے بیٹھا کہتا تھا کہ میرا باپ علی سے پیار کر دیا اس قدر لوگوں نے علی کی محبت چھپا لی تھی کہ جناب امام حسن نے مختار ابو عبیدہ سکری کے جو بیٹے مختار کے چچا کے گھر پنا لی ساتھ کے گھر جا کے باپ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت مختار کے دل میں خوف آ گیا کہ میرا چچا مدائن کا گورنر ہے کہیں یہ امام حسن سے بے وفائی نہ کر دے رات کی تنہیقی میں جناب امختار اپنے چچا سے بننے کے لیے اور مل کے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں خیال ہے اگر ہم شام کے حاکم کے ہاتھ امام حسن کو بیچ دیں تو ہمیں بہت زیادہ مال و دولت رہے گا اتنا کہنا تھا چچا نے مختار کا گریبان پکڑ اور تلار کھینچے اسے کم میرے مرے ہوئے بائی کا بیٹا نہ ہوتا مجھے علی کی ضد قسمت تجھے ابھی قتل کر دے اور یہ کہہ کہ اسے اپنے گھر کے دروازے دے میں یوں پھینکا مختار نے گردے پڑے ہوئے رانکھوں میں آنس ہوا اور چہرے کو کچھ ہی آنا چچا نے کہا شرم نہیں آتی ہستہا ہے اسے کہا ہس اس لیے رہا ہوں انتحان دیکھنا چاہتا تھا کیا تو بھی علی سے پیان کرتا ہے مختار جیسا شخص اپنے چچا پر اعتماد نہیں کرتا یہ دور تھا کہ گھر کے اندر ماں بچوں کے سامنے علی کا نام نہیں گئی اب بتائیں کہ اس دور میں اگر امام حسن صرف بدینے کو محفوظ کرتے تو دنیا کے شینوں کو محفوظ کیسے کرتا تیسری شرط میرے مولا نے لکھوا ہی اپنے ماننے والوں کے تحفظ کی سبحان اللہ یہ تو ماننے والوں کے تحفظ کے لیے غلط وضو کر آکے لوگوں کو بچائیں طریقے واقعہ تو دورائے نہیں کیسے کیسے انہوں نے شیعت کا تحفظ کیا ہے کس کس طریقے سے کیا ہے اور آپ کیا سمجھ دیں کہ آج آپ لا وارث ہیں میرے شہنشاہ فرماتے ہیں میں ایک لمبے کے لیے تم سے نظر اٹھانا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس دور میں آج بھی شام کا حاکم زندہ ہے خزانے آج میں پانٹے جا رہے ہیں بے شک کتنا گری آج بھی ہو رہی ہے مدینہ سے کچھ لوگوں نے آکے مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ ہمیں نماز ترابی کیوں نہیں پڑھاتے تو انہوں نے فرمایا میں وہ نماز بیدت نہیں کرنا چاہتا جو میں نے محمد میں نہیں دیکھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں امام حسن درمار کے ان کو مسجد سے لکھانا اور یہ لوگ شام میں جا کے کہنے لگے علی ہم نے نماز نہیں پڑھنے لیتا اور شام نے مشہور کر دیا گیا کہ علی نماز نہیں پڑھتا یہ فتنے کا دور ہے اتنی فتنہ گری ہو چکی ہے کالا علی مجلس میں میں نے مکمل حرکات مکمل تفصیلی انداز میں پڑھے تھے تربی کی مجلس میں کہ جالی حدیثیں جسے کہا جاتا ہے کتاب میں فتنہ وضع حدیث اتنی جالی حدیث سے گڑھ دی گئی تھی اتنی جالی حدیث سے گڑھ دی گئی تھی کہ تئیسو حدیث اکیلے حاکر شام کے لیے نبی کی ایک بیوی سے نکل کر لی تھی والو نے کہہ دیا گیا کاتب وحی اور مسلمان ہوئے وہ مکہ میں فتح مکہ کے بعد آیتیں آئیں کتنی تھی یہ سارے کے سارے ٹائٹل تھے یہ سارے کے سارے الکاباد تھے عالم محمد کے جو چھوائے گئے خاند بن ملید کو کہا گیا سیف اللہ اللہ کی تلوار یہ کیسی تلوار تھی جو پہلے کاتروں کے ہاتھ میں بہت دردی کے ساتھ نبی کے ساتھ علی کا ایک نوکر عبداللہ بن مسعود اس کو حاکم شام نے اپنے دربار میں لاکے چھڑیوں کے ساتھ مکارے زخمی کا دی گیا ہڈیاں ساری تو ہو دی بڑھا ساتھ گر گیا گر کے کہنے لگا اور ان کی بیٹا کوئی نہیں تھا ان کی صرف ساتھ بیٹے میں تھے یہ قریب آکے کہا لگا کیا میرا تو سے علی سے محبت کر کیا تیرے بعد تیری بیٹیوں کا کیا میں نے عبداللہ بن مسعود سار اٹھا کے کہا میری بیٹی علی کے حکم کے ساتھ رات کو سورہ واد کیا پڑھ کے سوتی ہیں تو ان گر اس کے بند نہیں کرسے اس نے قریب کھڑے ہو کے کہا اس نے کہا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں تو میرے ہاتھ سے کیسے مرنا چاہتا ہے عبداللہ بن مسعود سار اٹھا کے کہا جیسے باروے کے دور میں تو میرے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہے امام حسن مصطبا کوئی جب دربار میں بلایا گیا تو اس نے دربار میں بلا گیا اس نے دربار میں رشت کٹھا کرنی اور کٹھا کرنے کے بعد کہا کہ آج میری خلافت مکمل ہو گئی شرائط آ گئی میں خلیفہ بن گیا مجھے خلیفت المسلمین مان لیا اور حسن کو خلافت سے ہٹا دیا دروس آنے اعزاد ملکے بابا اللہ عثمان صلی اللہ محمد 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 باہر دیگر بلانتار سلامہ اللہ عثمان صلی اللہ محمد 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 میرے کاروان عاشقان حسین بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ زینت ایک صفی عزاد جنب بابا سے حسن عشاء صاحب مالک ان کا سایہ مات میں ہو سکتا ہے یہ دور اور امام حسن مصطفیٰ کو دربار میں بلالی ہے دربار کھچا کھچ پڑا ہوگا بسم اللہ اسے دربار میں امام حسن کے آنے سے پہلے کہ حکم ناما نافذ کر دیا اسے کہ جب حسن دربار میں آئے تو کوئی درباری اپنی کرسی نہ چھتے تاکہ حسن کو پتا چل جائے کہ ہاشمیوں کے محبت کرنے والے ختم ہو گئے ہیں ہم بھی ایک محبت کرنے والے دربار میں حکم دیا کہ سب کو کرسیوں میں بٹھا دیا اور ایک بھی کرسی دربار میں خالی نہ رہنے میں کہ کوئی بھی اپنی کرسی امام حسن کو نہیں ملے یہ دربار کھچا کھل برا ہوا اور جو ہی امام حسن کا پہلا قدر دربار میں آیا تاریخ احسن سب سے پہلے یہ اٹھ کے کھڑا ہوگی اللہ حالی اللہ حالی اللہ حالی تو نے تو کہا تک کسی نے نہیں اٹھنا تو کیوں اٹھ کے گوزے گا مجھے حسن کے پربردگار کی قسم جب حسن دربار میں آ تو حسن کے پیچھے ایک آنک کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آنک کا تازی آنا تھا وہ میرے قریب آیا اور مجھے کان سے پڑھتا اٹھ دیکھ رہی نا حسن آ گیا ہے میری آمد اللہ شروع کرنے لگا اب اس نے دربار میں مختلف کونوں پر مختلف لوگ بٹھائے ہوئے تھے جن کو اپنے خاندان کے جھوٹے قصیدے یاد کروائے ہوئے تھے اور انہیں کہا تھا حسن آ کے بیٹھ جائیں تو ادھر سے پہلے یہ کچھ ہے وہ میرے خاندان کے فتا ادھر سے میرے پاک کے ادھر سے میرے دانے کے فتا دربار میں ہمارے قصائد پڑھو میں چاہے تھے اور ایسا بدبخت تھا تاریف ہی یاد کروائی تھے تاریف وہ ہوتی ہے جو خود ہوتا ہے تاریف باہدی یاد کروائے تھے اب امام حسن مجتبہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے کوئی اٹھتا ہے تاریف ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی اٹھتا ہے امام حسن مجتبہ کا پہلا لفظ سنیے گا اس پہلے دس برگا زندگی مال ہے یہ بیٹھا ہوا تھا convertit مق اور کہتا تھا کہ یہ میرے رسول کے بیٹھا امام حسن مجتبہ اٹھے اور امام حسن مجتبہ نے پہلا لصہ تھا اتھر لقڑیوں کے دھیر سے نہیں چھے آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ خیدر 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 یمین علی ہی کا بیٹا کہہ سکتا دربار دشمن کا سپاہی دشمن کے کھچا کھچ بھرا ہوا دربار اور امام حسن کہہ رہے ہیں اتر لکڑیوں کے ڈھیر سریچے امام نے کہا حجت کے سامنے حق کے امام کے سامنے اپنے خاندان کی جھوٹی طریف کرواتے ہوئے تجھے شرب نہیں آئی تو اگر تجھے اپنے خاندان کی طریف کرنی ہے تو میں حسن تیر دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک اور اپنی ماں زہرہ سے لے کے حفاتہ گئے تو جس کا کہے گا میں تیر دربار میں کھڑا ہو کے کردار پڑتا ہوں اگر تجھ میں جرورت ہے تو اپنے سپاہیوں میں سے کسی کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھے گئے اپنی ماں کا کردار پڑھے گئے کسی کے کان میں اپنی ماں کا میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں تو اونچی بھی نہیں کسی کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھے گئے 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 آپ سے دعا لے لگا اس نے کہا اچھا حسن ہم چھوپ رہتے ہیں تو بول امام حسن نے کہا پھر میں اپنا تعرف کرداتا ہوں محمد و زمیری علی و عمیری حسین و وزیری جبریل و فقیری محمد میرے زمیر کا نام ہے علی میرے امیر کا نام ہے حسین میرے وزیر کا نام ہے جبریل میرے فقیر کا نام ہے یہ کہنے کے بعد امام حسن چند کرم آگے بڑھے تو بڑھے کہتے ہیں میں زریعت ابراہیم ہو میں نسل اسماعیل ہو میں شدرائی تیوہ کا سمر ہو میں سمسم کا بیٹا ہو میں صفہ کا بیٹا ہو میں مربا کا بیٹا ہو میں حاسم کا بیٹا ہو میں عبدالحطر کا بیٹا ہو ہاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں بھوکوں کو کھانا ہم کھڑاتے ہیں کہت کے دور میں تم میرے گھر سے رسک لیتے تھے یہ کہنے کے بعد امام حسن چند کرم آگے بڑھے آگے بڑھ کے کہنے کے میں ابراہیم کا بیٹا ہو میں اسماعیل کا بیٹا ہو اور پھر میں ہی ابراہیم کو آگ سے بچانے والا ہو میں ہی اسماعیل کی مشکل میں مدد کرنے والا ہو یہ کہہ کے مولا حسن ایک کرم آگے بڑھے بھائی کہتے ہیں تو میرے بابا علی سے مقابلہ کرتا ہے کیا تو نہیں جانتا ہرشی اول میں میرے باپ کو سمد کہتے ہیں ہرشی اطمام میں میرے باپ کو افتر کفور کہتے ہیں ہرشی اطمام میں میرے باپ کو تیتنگ کہتے ہیں چوتھے آسمان میں میرے باپ کو افتر رحمان کہتے ہیں یہ کہنے کے والے حسن کہتے ہیں میرے باپ کو ترہیت والے ایلیہ کہتے ہیں انجیل والے عوی کہتے ہیں سبور والے تہوی کہتے ہیں قرآن والے علی کہتے ہیں میں یعصوب و دین کا بیٹا ہو میں قائدِ غرب و جلین کا بیٹا ہو میں فاتحِ درین کا بیٹا ہو نہ نفتہ بائے بسم اللہ کا بیتا ہو نہ ملوتِ حرم کا بیتا ہو میں جنت کے بالک کا بیتا ہو نہ نبیوں کے مشکل کشا کا بیتا ہو نہ اللہ کے راز کا بیتا ہو نہ وحیوں کے امین کا بیتا ہو جنت ہماری محبتوں ملے گی جہنم ہماری تصوری میں ملے گی ہم کمر میں آتے ہیں ہم حضر میں آتے ہیں ہم کسر میں کھڑے ہوگے ہم سمیل میں کھڑے ہوگے ہماری محبت ہی قیامت والے دن امتوں کو فائدہ دے گی یہ کہنے کے بعد بلکل اس کی آنکھوں کے سامے جا کے امام حضرت اس کے سینے پہا رہا ہے مقابلہ مجھ سے کرتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو میراج کے پردے میں ادھر بولا تھا اور میں اس کا بھی میٹا ہوں جو میراج کے پردے میں ادھر بولا ہوں مقابلہ مجھ سے کرتا ہے مقابلہ مجھ سے کرتا ہے اور ایک سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا منظر بے علی تھا بسکر مقابلہ مجھ سے کرتا ہے مقابلہ مجھ سے کرتا ہے مقابلہ مجھ سے کرتا ہے ہم اللہ کے خزانوں کے امین ہیں ہم ہی محمد ہیں اور ہم ہی علی ہیں دربار دشمن کا فضیلت حسن کی بیان ہو گئے اس نے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بیان ہو گئے کوئی تعرف نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں پڑی جا سا ہے اب اس نے کہا آخری حملہ کہو آخری ارباز دولت کا سہارا ناکروں سے کہا دیکھ رہی رہے فرزندی رسول آئیں جاؤ خزانے لے کے ہو سونے دھرم دنار مولا حسن کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں امام حسن نے یوں خزانوں کا ڈھیر کرتے ہیں کیوں یہ لگا حسن نے ہندہ کا بیٹا ہے جب نے سنوے قریم اٹھے دربار سے باہر نکلے کلی میں ایک تاجر علی سے محبت کرنے والا مزر اس نے دشمن کے دربار میں حسن کو دیکھا آرے قدموں میں ہاتھ رکھا مولا آپ اس کے دربار میں کیوں اس نے یوں قدموں میں ہاتھ رکھا مولا حسن کی آواز ہے وہ خزانہ اٹھا لے جبکہ نہ خزانہ اٹھا لے اس نے جاتا ہوا خزانے کا جنبی کے ہاتھ میں دیکھا کہا حسن رکھ پہلے خزانہ تو دیکھنا چوپ ہے میں فاطمہ کا بیتا ہوں امام حسن مجتغان شرائف لکھ کے انہیں قرآن اور سلمت کی زنجیلوں میں جگر کے پھینٹھ لے دیکھیں جب رسول نے مکہ میں اعلان کیا تھا کہ بولو لا الہ الا اللہ مکہ والا ساتھ قبیلوں کے سرداروں نے نہیں دیکھا تھا عرب کے غریبوں نے دیکھا تھا سب سے پہلے تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو عرب کے غریبوں نے نبی کرتا بے شار سبان اللہ جو کہ بریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے نبی نے عزت بھی اتنی دے دی وہاں وہ ابو چیہل کی اونٹھلی کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتا یہاں نبی کے صاحب بیٹھ کے کھاتا بے شار سبان اللہ کیا بات ہے وہاں تم چھونتے سردار اصل سردار تو یہ انہوں نبی کے کن پر پڑھتے یہ تھے اصل اسلام کے کیوں بے شک جب اُنے چمڑیاں کھڑوائیں نبی کو نہیں چھوڑا بے شک کیوں لالس میں تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں محبت نہیں ہے اب جب رسالتِ مآب نے مقافتہ کیا تو اب اسلام کا ایک بزیاد دور شروع ہوا کہ جگر خار کلمہ پڑھ رہی ہیں جس نے رسول کے چچا حمزہ پر کری بے شک جنہوں نے سب سے زیادہ آلِ محمد میں مشکلیں گئی تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب کلمہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتا بے شک بسم اللہ بے شک یہ کلمہ کے دروازے سے صحنِ اسلام میں آتا ہے خدا نے خبر ہو گئی کہ ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے بے شک خدا نے قرآن میں دیکھو کافر ایک شکل کا تھا منافق مسلمان بیتھا مسلمانوں میں ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے توتہ سبز پتوں میں بیٹھ جائے بہتہان نہیں ہے بہتہان نہیں ہے بہتہان نہیں ہے قرآن میں بار بار آیتیں بھیج رہا تھا یہ مدافق ہے از جہاں کو منافق ہونا ہے یہ جب یہ پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں یہ دوسری حسد کرتے ہیں یہ تیری شکایتیں کرتے ہیں بار بار مضمت میں آیتیں آ رہی تھیں اللہ نام نہیں لے رہا تھا نشانیاں بتا رہا تھا اب یہ اسلام کا وہ دور تھا جب اسلام میں ایک قصیر تداد منافقوں کے ناغر اللہ نے نام نہیں بتائے نبی نے بھی نام نہیں بتائے اگر نبی بھرمنہ کہہ دیتے کہ یہ آیت اس کے لیے آئی ہے اسلام کی تبلیغ وہیں تروکیاں بے شک مسئلتے امام کیا ہوتی ہے توحید کی پالیسی کیا ہوتی ہے یہ ہم نہیں سمجھتے بے شک بسم اللہ بسم اللہ اگر آپ آج کے انڈیکیری بات بندیں ہم سے دوال کرتے ہیں مولا علی نے تروار کیوں نہیں اٹھائی امتی کا حجد کا کلمہ پڑھنے والے کا یہ سوال بھی حجد پہ شک ہے اگر امام نے آپ کی مرضی سے چلنا ہے تو امام تو آپ ہوئے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک حکمت ہے امام یہ ایک علیہ دا چپٹر میں ایک علیہ دا موضوع ہے کہ کہا ہماری امام کی حکمت کیسے کیسے بات میں لوگوں کے سامنے کھولی خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی خشتی کے سراء کیوں کیا خوار کیوں تعمیر کیا بندہ کیوں قتل کر گیا جب خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تو اہلِ بیعت کی حکمت امتی کو کیسا ہے بس آخر جملوں کے قریب ہو گئے اب کی منافقت اسلام میں داخل ہو چکے تھے رسول یہ پورا جملے غفیر لے کے چلتے 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 اسلام کو لے آئے تاس ہجری تک بے شاہد اللہ باہ باہ یہ داس ہجری تک اسلام کا آنا میرے صاحبان میری قوم کے نوجوان یہ آسان نہیں تھا چالیس سال مکہ کی محنت بے شاہد اللہ بے شاہد اللہ عام محنت نہیں پتھر کھائیں بے شاہد اللہ سوشل بائیکارٹ گی بے شاہد ساڑھے تین سال شیبک ابی طالب میں نبی کے خاندان نے پیاسے اور بھوکے بلا رضا ہے اتنی مشکلیں اتنی مسئیب تھے اور اب اسلام کا پودا جوان ہوا سبحان اللہ اسلام کا پودا جوان ہو رہا تھا رسول نے دس اجری تک جہاں تک اسلام کو لے کیا آنا تھا آشاء اللہ خدا نے کہا کہ اب ہمیں اسلام میں کچھ صفائی چاہئے ابھی ہم تھوڑا سا اسلام میں مومنون اور منافقون کو اللہ رسول نے کہا کیسے کریں گے ان کے ساتھ لگائی کرو چند کرو کیسے کرو سبحان اللہ ہم ایک ہی اعلان کے ساتھ سبحان اللہ اور آج تک وہ اعلان چل رہا ہے آج کے در کافر تک دین سے میوس ہو ہوگئی میوس ہو ہوتا ہے میوس ہو ہوتا ہے سال علی جیسے امام کا خموش ہے ایک جملے کو ساری زندگی مولا علی کے طویز بنا پر سینے میں رکھی گیا مولا علی نے فرمایا تھا امام یا عدل کرتا ہے یا گوشہ نشینی کرتا ہے تیس رہ کام امام کے پاس دیگا امام یا عدل کرے گا سبحان اللہ امام امت کو اپنی نظروں سے ہٹا دیتا ہے لوگوں نے کہا کہ علی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو اس انداز میں پڑھا کرو علی نے دروازہ اپنا دروازہ بند کریا تھا اپنا نہیں بند کیا تھا علی نے امت کے لیے اپنے دروازے کو بند کر لیا اور ٹھوکرے کھاؤ اور پچیس سال کے دور کو مور رہنے کے علی کھا علی قرآن جمع کر رہا ہے اب انہوں نے کوئی نہ کوئی تو گوشہ نشینی کر رہا ہے علی قرآن جمع کر رہا ہے اس میں بھی علی کا رات ہے بسم اللہ اس کا مکتب ہے کہ قرآن علی ہی کے گھر میں تھا آج تک آج تک قرآن ترتیب نزولی کے اعتماد تھا آج میں سارے مسلمان مانتے جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں جو سب سے پہلی آیت آئی تھی وہ قرآن کے سینٹر میں پڑھی تھا سب سے پہلی ایک رہا ہے اس میں قرآن کے آئے تھے وہ کہتے ہیں نزولی اعتماد سے نہیں ترتیب نزولی کے اعتماد سے نہیں مولا علی نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ نزولی اعتماد سے تھا ہم تحریف قرآن کے قائم ہیں بے شک کوئی یہ بغواس ہے یہ الزام ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے چالیسی پانے ہیں ہم تحریف قرآن کے قائم ہیں لیکن جو علی قرآن دروار میں لے کے آئے تھے نا جمع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تخت پہ بیٹھ گئے ہو یہ قرآن میں نے جمع کر دیا یہ بالکل آئیتیں اس اعتماد سے ہیں جیسے ہیں سبحان اللہ کہا علی ہم تو بھارا قرآن میں ہیں ہمیر المومنین نے اپنی اباں کو اپنے اوپر کیا فرمایا پھر میرے آخری بیٹے تک اس کو دیکھو گے بھی نہیں جوالا اجھا گیا جوالا جوالا جاؤ پیرا اب مجھ پہ ایک محرش پہ منبر پہ سوال ہو گیا تو انہیں کہا علی نیت گئے تھے جب عمیر المومنین کا دور آیا تھا جیو جیو اچھا سوال ہے جیو جیو اچھا سوال کہ جب عمیر المومنین کا دور آیا تھا تو علی نے وہی قرآن جو تھا وہ علی نے امت کو کیا رہا تھا جواب شکر اگر علی اپنے دور خلافت میں نیا قرآن لے کیا تھا امت میں دو قرآن ہو جائے پھر اس کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا جیسے آج قرآن اور انجیل اثر حالت میں نہیں ملتی آپ کو قرآن کے مسکے بھی اثر حالت نہیں امت کے قرآن دو نہ ہوئے وجہ علی ہے سبحان اللہ امیر المومنین کی وجہ سے سبحان اللہ امیر المومنین کا یہ دور پچیس سال کا ایک مکمل مجلس شاہیئے پچیس سال کا دعوالی نے بلکل قموچ گھر میں نہیں بتایا امیر المومنین نے مدینہ کے باہر مدینہ سے تھوڑا حق کیا بسم اللہ ایک اپنی ذریع زمین امیر المومنین نے بنایا اس علاقے کو یمبو کہتے ہیں یمبو اس علاقے کا نام ہے بسم اللہ فارم ہوس تھا مولا ہے مولا اپنا زیادہ وقت وہاں پہ مکمل سبحان اللہ مولا نے پہلی بار کپاس وہاں کاش کی سبحان اللہ کونوں سے پانی لے کے زمینوں تک پانی پہنچانا یہ مولا علی کی ہے زمین کو زرخیز کرنا یہ نہیں کہو علی کہتے زمین سے دانا لو تو زمین کا حق اسے واپس ہو مولا علی نے پہلے کپاس کاش تھی نہیں ہوتی تھے پہلے بار علی نے کی یہ وہی کپاس تھی جو علی کی علی کے گھر جاتی تھی اور وہی روئی سیدہ کا تھی چادرے بناتی تھی یہ اسی کپاس کی بروئی کا بنا ہوا رمال تھا جو آج بھی حر کے ماں تھے چوپس کون مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا جس میں ایک کون صرف بیچا گیا تھا تئیس کون آل محمد کی ملکیت عمیر المومنین مسلسل یمبو میں رہتے تھے زمین درخیز کرنی زمینوں کی کاشت کرنی اور وہیں پہ عمیر المومنین بکواس ہے مہتب کا یہودی کے بعد میں مزدوری کرے جو مزدوری کرے وہ حاکم کا غلام ہو جاتا ہے امام کبھی بھی امت کا غلام نہیں یہ اپنے ہی بعد میں مزدوری ہے یہ بنی امیہ نے جھوٹی حدیث علی کی کہہ دیں کسی یہودی کے بعد کے کام کرتا ہے عمیر المومنین نے اپنے باغات بنائے اپنے چشمیں سبحان اللہ مولا عمیر المومنین یمبو میں رہتے تھے یہ وہی یمبو تھا کہ جب تریسلی اجری کو سعداد واپس آئے تو پھر جب شب خون مارا گیا تھا مدینے میں تو آل محمد مدینے میں محلہ بنی حاشم میں نہیں تھے مولا عمیر المومنین نے واپس آکے اپنے پورے خانوادہ کے ساتھ جب شب خون مارا گیا تو مدینے کی عورتیں ننگے پاؤں دوڑی یمبو کی طرف مولا عمیر المومنین سے پناہ لینے کے لئے اور کتابے کہتی وہ سجاد جو کوف اور شام میں رسیا پہن کے چلا تھا جب مسلمانوں بھی اور در سجاد کے تنوار لے کے علیمان کے باہر یزید کی فود پیچھا کرتی کرتی جب یمبو میں پہنچ کر دیکھا سجاد اکیرِ لشکر کے ساتھ جنہوں نے سجاد کو دیکھے کہا تو وہی حسین کا بیتہ نہیں تو شام میں کہتا تو تو لڑتا نہیں تھا خرمائے تب ہم تمہارے مہمان تھے آج یہ ہمارے پہنچ کر دیکھا حسن جیسے امام پوچھا مدائیں میں جا کے پناہ لینے پڑ گئی مدائیں پڑ گئی مدائیں پڑ گئی ماننے والوں کا دعویٰ کرنے والے جو میں نہیں رہوں گا وہ شیعہ نہیں تھے وہ مولا حسن کے ماننے والے تھے ہی نہیں تھے ہمارس تھے جو ایک لالس کے ساتھ لشکر کے ساتھ تھے دس ہزار کا لشکر تھا ساتھ بن عبید اللہ کا جس میں مدائیں کے باہر جا کے مولا حسن سے پوچھے بغیر لشکر سادھی کر کے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ میں ہاتھ میں شام سے جنگ کروں گا اور ادھر سے تیر کے ساتھ خط باندھ کے دیوار پر پھینکا گیا درخت کے ساتھ مارا گیا ساتھ خط آئے اور ساتھ خطوں میں کہا کہ ہم تمہیں ایک لاکھ دینار دے گئے تو حسن کا لشکر چھوڑ جس نے ایک لاکھ دینار میں اپنا سودا کیا دس ہزار کا لشکر لے کے یہ حسن کو تنہا مدائیں میں چھوڑ کے چلائیں پیجھے چار ہزار مچ گئے عجب نہیں تھا کہ حسن بے حملہ ہو جائے علی کے بیٹوں نے حسن کے گھر کو حسن کے خیمے کو گیرے میں گئے حسن کا تحفظ بنایا علی کے بیٹوں مسلح پہ تھے پہلے مولا حسن جب اومت نے نیچے سے آکے مسلح پہنچ نو بار زہر ملا امام حسن کو نو بار زہر ملا امام حسن کو نو بار آج امام حسن کو ایسے مونا جیسے حسین کی حضرت صدار ایک بار نہیں نو بار زہر ملا آئے 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 ایک نبینہ شخص اپنی چھڑی کے لیچے زہر لگا کے خود نبینہ تھا نہیں نبینہ بن کے کیونکہ توڑتا ہوا ہے مولا حسن محسن دے پہ اس نے حسن کے پاؤں پہ آکے حسن نے کو چھپے حسن کا پاؤں سکھنے حسن کا پاؤں سکھنے آئے یہ جس نے زہر دی یہ عشس بن کمدی کے آئے آئے اس ملاونہ کے وہ بھائی تھے آئے 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 محمد benen asurable اسحار میں نشہ تھے دونوں آنے محمد کے قاتلوں میں سے اس کا بڑا بھائی وہ خواد اس کا ظلم پڑھ ہوگا تو تمہاری چیخ نکلے گا یہ وہ مناؤں تھا اس نے مسلم کے چہرے پہ تمہچہ مارا تھا اس کا دوسرا ظلم بتاؤں اس کا دوسرا ظلم یہ تھا اس نے کربلا میں حسین کے پہلو میں دے زمانہ اس کا تیسرا ظلم بتاؤں تو آئے ضرور کہنا یہ وہ ملاؤں تھا جسے زینب کا آن بھوڑے سکی آیا اس کی پہلے اس نے سازش کے ساتھ بیٹھا گیا اسے تعالف دیا گیا گیا تو حسین کو زہر دے دے تو شام آ جانا میں تیری اپنے بیٹے یزید سے شادی کروا کر شام کی بلکہ یہ بلوکہ بعد میں شام گئی بھی تھی تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تو حسن جیسے امام سے وفا آئے تھا میرے پہلے سے کیا کرے گی اللہ بھوڑے جوال جودہ زہر شام سے آئی تھا اس نے کہا نو بار زہر بھی لیا ہے اصل ہی نہیں ہو رہا ہے انہیں نہیں پتا کہ حجر مرضی سے موت کو تعلی کرتے اس نے کہا بار بار زہر دلوار اور حسن پہ اثر نہیں ہو اس نے آخری بار ٹھیک جاننے والوں سے کہا اتنی شدید زہر کہ اب کی بار حسن بچے نہ زہر تیار کی زہر کا نام رکھا گا زہر حلال نہ یہ اس سے پہنے کسی انسان کو دی گئے نہ حسن کے بعد کی سکو زہر بنانے والوں نے کہا تا دودھ دینے والے جانور کے سیگ پہ لکا دی جانے وہ خون دینوں شروع کر دے گا دریہ میں اس کا ایک دن کا پھینک دیا جائیں تو آپ بھی جانور مر جائیں اس نے وہ زہر محمد کے نفیز بیٹے کی دودھ میں ملا کے حسن کے ساتھ یہ روح شاید جگلہ جملہ ماتنیوں کی ہائیں کے لیے ہے بے بسی دیکھنا اس جملے میں غربت ہے حسن کی دودھ کا پیالہ حسن ہاتھوں میں لے کے گا میں تیرا اچھا امام نہیں میں تیرا اچھا امام نہیں اس نے کہا ہاں بیش وقت آپ سے اچھا امام اللہ کی کائنات میں آسمان سایہ بھی جس نے اس جملے پہ امام حسن کی بے بسی بے ہائے نہ کیا مولا حسن کا واسطہ دوسرے جملے پہ چھوڑا ہے کہتے ہیں مولا حسن نے کہا نا پھینک سادت کا میں تیرا اچھا امام نہیں اسے کہا اچھا امام ہے مولا حسن کی داڑی آنسوں سے بھرگے روپے قدر جودہ میرا کاسم بڑا چھوڑا ہے میرے کاسم کی ابھی یتیمی کی عمر میں ہے میرے کاسم کی عمر بڑی چھوڑی ہے سارے تین سال کا میرا بیٹ جودہ میرا کاسم بڑا چھوڑا ہے زہن امام کے حلق سے نیچے گئی امام کا جگر پہ ہاتھ آیا اس مولا انہاں نے دونوں کاندوں سے پکڑ کے امام کو اپنے کھر میں لے اس کی خواہش کی کہ امام کے دم میرے کھر میں لکھ دی اس نے امام کو کاندوں سے پڑھ گے جب زفردستی بیٹھا ہے امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے جانے دے جو تو سوچ رہی اب ہوگا نہیں اب میں بچوں گا نہیں مجھے ایک بار بہنوں سے ملنے دے آدھی رات ودینے کی گلیاں محمد کا بیٹا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے نوتا روتا فروا کے دروازے پہ آیا پی پی فروا کا دروازہ بند تھا امام حسن دروازے پہ ہاتھ رکھ دے کاسم کی ماں دروازہ کھول اتنا کہنا تبھی بھی فروا نے طلب کے دروازہ کھولا جب دے کا حالت کیا ہے جنابِ حسن کا امامہ کھلا ہوا ہے گرے پانچاک ہے رو کہ کہتی مولا آپ کی حالت کس نے بنائی رو کہتے مجھے چھوڑ میرا کاسم جگہ جب امام حسن کو سہر بھی نہیں جنابِ کاسم کی کتنی عمر تھی جتنی کربلا میں حسنین کی سبینہ کی عمر سارے تین سال کا کاسم نانے اٹھایا بابے کے سینے پہ لٹایا کاسم رو کہتا امامہ تُو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا مار رو کہتی لال جا گرم ریت نہیں بابے کا سخوی سینہ ہے کاسم بابے کا ماں تھا چون کہتا بابا تیرا سینہ اتنا کرم کیوں ہے امام حسن رو کہتے کاسم میرا سینہ چھوڑ پھپٹی کے دروازے پہ جا اسے جا کے بتا بابے کو سہر مل گئی ہے اتنا کہنا تھا جنابِ کاسم بابے کے پاؤں پہ حالت ہے بابا مجھے موت کی اطلاع نہیں دینی آتی امام حسن کی آواز ہے کاسم میرے قریبا کاسم کا امامہ اتارا کاسم کا گرے بار بھارا آز دینِ اُلٹ کے مدینے کی ریت کاسم کے سر پہ رامی روکنِ بتانا نہ تیری حال دے کے پہچان تیری حال دے کے پہچان جائے گی تُو یدین ہو کاسم ایک بات کا خیال ہے اگر میری زینب سو رہی ہو اسے جگانا نہ نمازِ شب کے لیے اٹھے گی علی کی بیٹی جو مسائے میں رو رہے روتی آنکھوں سے ایک دعا پہ آمین ضرور کہہ دینا میرے اللہ کوئی پہن سو رہی ہو اسے پھائی کی موت کی دلانہ میں ارام کر رہی تھی بستر پہ علی کی شہزادیاں یا کاسمہ دی رات مدینے کی گلیاں کبھی آستینے دیکھتا کبھی بھتا ہوا گریبان دیکھتا کاسم زینب کے دروازے پہ دروازہ پہدے نظر آیا کاسم نے روتے روتے اپنا سارے بی بی کے دروازے پہ رکھا آئیستہ آئیستہ کتا امہ دروازہ کھول باپے کو زہر میں لگئی ہے امہ دروازہ کھول بھائی چند لمحوں کا مہمان ہے علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھی رو کہتی امہ فنسہ چراغ روشن کر فنسہ رو کہتی بھی بھی ابھی نماز شب کا وقت ہے رو کہتی میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اکھا ہوا ہے قبر محمد کی پھٹ گئی ہے مزد نبی کے منار گر گئے ہیں امہ دعا کر میرے حسن کو خیر ہو بینی فنسہ نے دروازہ کھولا کاسم کی پہشانی تحلیز پہ آئی فنسہ رو کہتی بچے کون ہے جو سمو سمو ہمارے دروازے پہ آ گیا اوال ای امہ پہچان فجر رو کہتی ماں قربان ہو جائے میرا امیر کا ساب رو کہتا امیر کا سب نہیں تیرا یتیم کا ساب حجر رو کم اماما زینب کو چگا علی کی بیٹے کے واضح کنسوم کجڑ گئے اور میرے پیٹے گھر کا چرانگ بوجھ گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بڑھن کوئی بھائی مر رہا ہو بہن قریب نہ جائے مرتے ہوئے بھائی بہنوں سے دیکھے نہیں جاتے ادھر مولا حسن کی حالت کیا ہے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں ادھر جگر کے ٹکڑوں کا باہر آنا شروع ہوا مولا حسن کی عبادی کاسم کی ماں جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا ادھر جناب فرما نے تشت پہ چاتر ڈالی زینب کا ہاتھ کانتے پہ آیا لوگ رچپانہ میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہو میری ماں نے تیر جماعتی عسانی کا مصویت کی تھی زینب اللہ نے تجھے دو بھائی دیئے ہیں ایک بہتر ٹکڑے دے گا ایک کرولا میں بہتر لاش رہے علی کی بیٹی آگئی آگئی علی کی ساری اولاد ساری اولاد آگئی مولا حسین کے سینے کے ساتھ مولا حسین نے ٹیک لگائی زہر کی شندت ہے آنکھوں سے لہو پاؤں کی طلیوں سے لہو مولا حسین کی عبادہ حسین میری زینب کہاں ہیں فرمایا حسین درے پاؤں میں بیٹھی ہے میری کلسوم کہاں ہیں میری رکعیاں کہاں ہیں فرمایا دیلی کی بیٹیوں کے پیچھے بیٹھی ہے میرا اکبر کہاں ہے تیرے ساتھ کھڑا ہے میرا قاسم کہاں ہے تیرے پاؤں ہاتھ کے ساتھ بیٹھا ہے حسین کی عواز ہے ہر کوئی آگیا کسی نے عباس کو نہیں بلایا اتنا چملہ کہنا تھا فیصہ روگی کہ دیم مولا نو بار بلانے گئی ہو دیواروں پہ ٹکرے مارا ہے رو رو کے کہتا ہے اوہ میں بھی زندہ تھا پتول کے پیٹے کو سہر مل گئی اور قیامت والے دیر پتول کو جواب کیا دوں عجروں کا میں گا عجروں کا میں گا ہر میں ساری ادا مولا حفاظ کا ہاتھ پکڑا حسین کے ہاتھ پکڑا حسین راضی کا کیا رکھا سنو کے حسن مولا کی مسئلہ حسین راضی کا کیا رکھا اگلی مسئلہ سنو اکبر قریب ہوں اکبر کو قریب ہوں کاسم کا ہاتھ پڑے اکبر کیا اکبر کاسم کا خیال رکھتے ساڑھے تین سال کا بیٹا اٹھا کے حسین کے ہاتھوں میں دیکھے گا حسین میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد تجھے کربلا میں امت کھیرے گی کاش حسن اس طور میں ہوتا میں تجھ سے پہلے قربان ہو جاتا میرا کاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا میرے کاسم کو میدان میں ضرور پھیل دینا حسن ہو کے کہتے حسین میں وعدہ کرتا ہوں امت کہتی ہے کہ حسن نے لڑائی نہیں کی تھی کربلا میں میرا کاسم ایسے لڑے گا ہر لاش اٹھے گی میرا کاسم کتھا کرنا پڑے میرے کاسم کی لاش نہیں اٹھے گی جو مولا کاسم کی مہندیاں مناتے ہو ساری للاف کو وسیعت ہے عباس کیا حسین کے حوالے علی کی بیٹیاں تھی عباس کے حوالے کاسم کی آقبر کے حوالے اسرار اینامت حسین کے سپورتے ہیں سجاد کا سلام کاسم کا سلام کارکبر کا سلام پہنوں کا سلام کھائیوں کا سلام دھائی کے سینے پہ بھائی کا سلام حسین کی آوازیں زینب کالو انہلاللہ مارا گیا مطینے پہ محمد کا بیٹا تم نے بڑی آسانی سے سنیا میں نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا اگر اس سطر میں جس ببتے کے سینے پہ گوش اہلت چکر بن کے اس کی آنکھیں ضرور درپے گی بھائیوں نے غسل لیا بھائیوں نے کفن لیا بڑی مشکل سے پہنوں نے جنازہ چھوڑا حسین جنازہ اٹھانے لگے عباس پچھلے پائے پہ تھا حسین کی عباس اکازی اگلے پائے پہ آ عباس نے حسن کا اگلا پایا تھاما دوسرا پایا حسین نے تھاما تیسرے پائے پہ اکبر چلا گیا چوتھے پائے پہ سجا چلا گیا بھائی جنازہ اٹھا کے مدینے کے بزار میں آئے محلہ بنی حاشم کی پہلی کلی کا موڑ آیا سامنے سے انیس بنتوں کا حجوم آیا دیکھے کدے حسین کون مارا گیا ہے کہلے کہ میرے بھائی کو سہر مل گئی ہے کہلے کہ کہاں لے کے جا رہا ہے کہلے کہ قبر محمد میں تفنانے جا رہا ہو ایک ملاؤن چار قدم آگے بڑا پہلے کہ قبر محمد تم سیدوں کی جمیر نہیں ہے ماں پس لے کے جا بھائی کا جنازہ حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا عباس کے قدر پہ لنزہ تاری ہوا ادھر حسین نے غازی کی حالہ دیکھی حسین نے ایک دفعہ چھتوں کی طرف دیکھا حسین کی آواز ہے عباس جنازہ واپس لے کے جا عباس جنازہ واپس لے کے جا ابھی عباس کی آنکھیں کھڑی تھی یا ایک عورت نے سفید الواب سے اشارہ کیا تین سو تیر کمانوں سے آیا تین سو تیروں کا کمانہ پیانہ تھا عباس نے جنازہ سویر پہ لکھا عباس جنازے کے سامنے بازو پھیلا کے پھرا ہو گیا عباس تین مارنے کا شوق ہے کربلا آجانا مار رکنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ میرے مرے کے جنازے پہ وہ میرے مریم کے جنازے حسین میرے مرے کے جنازے پہ میرے مرے کے جنازے پہ تین نہ مارو جب وہ سلسل پیر چلتے رہے زینب اور کلسوم ہمیں تروازے پہ کھڑی تھی یا عباس حوینی کی جانب دھوڑے مدینے کی گریوں میں سلسل آیا زینب روکے کہتی ہے کلسوم دعا کر لے کے جنازہ گئے تھے واپس عباس اکیلا کیوں ہا رہا ہے عباس ساری زندگی زینب کے سامنے تیز نہیں چلتا تھا آج عباس توڑ کی اندر گیا زینب روکہ دی غازی خیر ہے عباس خیر ہے عباس بتا ہوا کیا ہے ادھر اتنا چکرہ کہنا تھا عباس نے امامہ اتار کے زینب کے قبلوں پہ رکھا روکہ تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ مجھے میری تلوان دے دے اور میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگ گئے ادھر عباس کا ہاتھ تلوان پہ آیا حسین کی آواز ہے زینب عباس تیر جنازہ واپس آگے پیروں والا جنازہ نہو والا جنازہ خون والا جنازہ غریب لے غریب کبھی جنازہ گھر سے جائے واپس گھر نہیں آتا آخری ایک منٹ پڑھنے لگا جنازہ کھڑا گیا حسین نے بدلنا تھا بھائی کا کفر جنازہ سے جبریل جنب کا کفر لے کے آیا تھا اس کے مصطفیٰ نبی دیکھئے تھے پانک ایک اپنا رکھا چار بیٹی کو لے لگے حسین کی آواز ہے زینب کفن ہے اب اللہ جانے گلیوں میں ماتن کرو گے ابھی زینب روز کے کہتی ہے پانچ حصے تھے جو نانے نے جنازہ سے ہوایا تھا ایک نانا لے گیا ایک ماں زہرہ کو دے دیا ایک واپ علی کو دے دیا ایک میں نے حسن کو پہنا دیا تھا حسین اب ایک ہے وہ تیرے حصے کا ہے حسین کی آواز ہے ہی میرے حصے کا کفن لے بھائی کے گلے میں باہن ڈاگری تو کیا پہنے گا روکے گا مجھے کفن کی ضرور ہائے حسن گئے جو نامے کے لیے آیا ہے جسے خبر ہے کہ آج جنازہ اٹھنا ہے مجھے کفن کی ضرورت نہیں پڑھے گا آخر چولہ میں ایسے جاتا ہوں کہ چیخوں میں جنازہ اٹھے محمد کی بیٹی راضی ہو جیسے عباد گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں ویسے سہرہ کے گھر سے جنازہ اٹھنا چاہیے ادھر حسن کا تبوت گھر میں کڑا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد جنازہ آئے گا نا اس جنازے پہ دیکھنا لگے ہوں گے تیر تم شبیہ تبوت میں تیر دیکھو گے زینب دیکھ رہی تھی بھائی کے پدر پہ تیر حسین کی آواز ہے زینب کو حسن حسن کا تیر نظر نہیں آنا چاہیے روتی روتی حسین کے قریب آئی روکدی علی کے سارے بیٹوں کو کہہ حجرے سے جاؤ حسین حسن کی مئیہ چھپا رہے تھے زینب روکدی ناہ چھپا حسن ایک دفعہ حسین بھائیوں کو لے کے کھر سے باہر جا حسین روکدی زینب تیر کون کھینچے گا روکدی توں کھینچنا اکبر کے چگر سے پرسی توں نکھانا حسنگر کی ہاں سے تیر توں نکھانا غازی کا تیر حسن جانے زینب جانے زینب روپی روپی حسن کے جنازے میں بیٹھی بی بی نے ناہدی علی پڑھ گئے پہلے تیر میں ہاں ڈالا زینب نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچا قبر محمد میں آئی روکدی اٹھنا نہ کبر سے توں کہا کرتا تھا حسن میرا عمیر بیٹا ہے حسین میرا غریب بیٹا ہے ایک بار اپنے عمیر کا جنازہ دے پھر بتا تیرے عمیر کا جنازہ ایسا تیرے غریب کا جنازہ تیرے غریب کا جنازہ پھر بتا ہے تیرے عمیر کا جنازہ تیرے اپنے عمیر کا جنازہ تیرے بیٹا ہے تیرے اپنے عمیر کا جنازہ تیرے بیٹا ہے وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین